بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کشمیر اور فلسطین مسلم دنیا کے سینے پر دو بڑے زہم ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ OIC ہو یا اسلامی ممالک انہیں ان زہموں کی پرواہی نہیں وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ان زہموں کا علاج نہ کیا گیا اور یہ زہم ناسور بننے دیئے گے تو بلاہر وہ بھی اپنا جسم ان زہموں سے محفوظ نہیں رکھ پائیں گے اس وقت ایک طرف دنیا کرونوں بہران میں الجی ہوئی ہے اور دوسری طرف اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت اور اسرائیل نے کشمیر اور فلسطین پر اپنے مضموم آزائم کو تیزی سے عملی جامع پہنانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں بھارت اور اسرائیل کے تعلقات کوئی راز نہیں اور دونوں ملک مسلم دشمنی میں نہ صرف اکٹے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو مشورے اور امداد بھی فراہم کر رہے ہیں بھارت اسرائیل کی مشاورت سے ہی کشمیر کو نیا فلسطین بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور گزشتہ برس کشمیر کی الائدہ حیثیت ہتم کرنے کے بعد آپ اس نے دوسرا قدم اٹھایا ہے جس کے تحت پچیس ہزار بھارتی ہندووں کو ریاست کشمیر کے ڈومیسائل دے کر انہیں کشمیر کا رہائشی بنا دیا گیا ہے اور انہیں ووٹ کا حق بھی دے دیا گیا ہے ڈومیسائل کے بعد انہیں ملازمتیں بھی دی جائیں گی اور یوں بتدریش کشمیریوں کو اقلیت میں بدلنے کے لیے مضمون منصوبے پر عمل تیز کیا جائے گا یہ وہی ساتھی طریقہ کار ہے جو اسرائیل کے قیام کے لیے برطانیہ نے استعمال کیا تھا اور اسرائیل کے قیام کے بعد سیونی ریاست نے اسے آگے بڑھایا برطانیہ نے جب دو نومبر انیس سو سترہ کو فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا تھا اس وقت فلسطین کی آبادی میں صرف درس پرسنٹ یہودی موجود تھے لیکن برطانوی وزیرہارچہ جیمز بلگر کے اعلان کے بعد دنیا بار سے یہودیوں کو فلسطین میں اگٹھا کیا گیا دوسری طرف ہزاروں فلسطینی قتل کر دیئے گئے اور لاکھوں کو ان کی ارازی اور املاک سے بے دہل کر دے اردن شام اور لبنان ہجرت پر مجبور کر دیا گیا آج سو برس بعد بھی فلسطینی اپنی ہی سرزمین پر اقلیت میں ہیں غلامی پر مجبور اور لاکھوں فلسطینیوں کی تیسری نسل اب پڑوسی ممالک میں مہاجر کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر مجبور ہے اب اسرائیل اگلے چند دنوں میں باقی ماندہ فلسطینی علاقے بھی تیزی سے ہڑپ کرنے جا رہا ہے اور مغربی کنارہ اور واردی اردن کو اس نے جولائی کے پہلے ہفتے میں انزمام کے نام پر حضم کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور امریکہ نے بھی اسے سب کی دے دی ہے امریکی وزیدہارچا مائک پومپیو نے اسرائیل کو غرب اردن پر کب سے کا سگنل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی خود محتیاری میں توسیق کا فیصلہ اسرائیلیوں ہی کو کرنا ہے مائک پومپیو نے اسرائیل کو گرین سگنل ایسے موقع پر دیا ہے جب سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے حصوں کو ہتھیانے کے منصوبے سے باز آ جائے لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ سلامتی کونسل کی قراردادیں اور مطالبات کمزور ممالک کے لیے ہوتے ہیں جب بات امریکہ یا اس کے چہیتے اسرائیل کی ہو تو پھر اسلامتی کونسل کی قراردادیں اور مطالبات کی حیثیت کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہوتی لیکن غیروں سے کیا گلہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اصل ذمہ دار باون اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں جنہوں نے ان مظلوم مسلمانوں سے مو مور رکھا ہے جن کی اکثریت کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے بجائے بھارت اور اسرائیل سے تعلقات کو زیادہ اہم سمجھتی ہے ورنہ کم از کم بھارت کو تو صرف چند عرب ممالک چاہیں تو اس کا دماغ ایک ہفتے میں درست کر سکتے ہیں حلیچی ممالک میں 90 لاکھ کے قریب بھارتی کارکن ملازمتیں کرتے ہیں جو بھارت کو سالانہ 70 عرب ڈالر کا ذر مبادلہ بیجتے ہیں صرف سعودی عرب یو اے ای اور کوئیت میں ایک مقیم بھارتی اپنے ملک کو سالانہ 40 عرب کا ذر مبادلہ بیجتے ہیں اور یہ ذر مبادلہ بھارتی محشد چلانے کے لیے انجن کا کام دیتا ہے اگر یہ تین ملک بھی بھارت کو کشمیر پر کوئی الٹی میٹم دے دیں تو وہ ڈیر ہونے پر مجبور ہو سکتا ہے پھر ان ممالک کے پاس تیل کا ہتھیار بھی ہے مگر ان ملکوں کے رہنموں سے آپ نے شاسو ناز ہی کشمیر کا نام سنا ہوگا سنا بھی ہوگا تو اس وقت جب وہ کسی پاکستانی رہنما سے ملاقات کرتے ہیں اور ہمارا دل رکھنے کے لیے کشمیر کا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں بھارت یہ جانتا ہے کہ عرب ملکوں کو کشمیری کتنے عزیز ہیں اس لیے وہ مسلسل مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا بازار گرم رکھے ہوئے ہیں اسرائیل مادل پر وہ کشمیریوں کے لیے زندگی کا دائرہ تنگ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی فلسطینیوں کی طرح مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر اور پاکستان کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع کر دیں اور وہ مزید تیزی سے کشمیر میں عبادی کا تناسب بدل سکے اور او آئی سی اور اسلامی ممالک نے نہ تو کچھ کرنا ہے اور نہ کریں گے لیکن کیا پاکستان بھی مزید ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھا رہنے کا متحمل ہو سکتا ہے ہم نے گزشتہ ایک برس میں قرارتادیں اور مضمتیں بہت کر لیں اسلامی ممالک کا ضمیر جنجورنے کی کوشش بھی کر کے دیکھ لیں جہاں سے ہمیں ماں سوائے ترکی کے کہیں سے مضبوط حمایت کا زبانی پیغام تک نہیں ملا اس لئے ہمیں عملی اقدام کا سوچنا چاہیے ہمیں کشمیر کو فلسطین بننے سے روکنا ہوگا اور کشمیریوں کو اقلیت میں بدلنے کی بارتی سازش کا راستہ الفاظ سے نہیں عمل سے روکنا ہوگا کیونکہ اللہ نہ کرے اگر بارت کشمیر کو فلسطین بنانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اسے ہتے کا اسرائیل بننے سے روکنا بھی ہمارے لئے ناممکن ہو جائے گا